ڈیئر ویورز عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم and welcome back to my youtube channel آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹیکس بک کے لیسن the story of tea کے وارمنگ اوپ اور چٹ چٹ کے questions کو دیکھیں گے سمجھیں گے اور سول کریں گے فرس question ہے can you make tea? کیا آپ چائے بنا سکتے ہیں؟ تو آنسر اس کا yes I can make tea کہ ہاں میں چائے بنا سکتا ہوں سیکنڈ question ہے how do you make tea? کیا آپ چائے کیسے بناتے ہیں؟ تو آنسر اس کا first I pour milk in a vessel کہ میں ایک برطن میں دودھ دالتا ہوں then I add sugar and tea leaves to eat پھر اس کے بعد میں اس میں شکر اور چائے کے پتے دالتا ہوں and let it cook for 5 to 8 minutes on a lower heat اور اس کے بعد میں اسے 5 سے 8 minutes تک کے حلکی آنچ پر پکنی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں that's how I make tea اور اس طرح میں چائے بناتا ہوں third question ہے what brand do you like? کہ چائے کی آپ کونسی brand پسند کرتے ہیں؟ تانسر اس کا the brand I like is red label کہ وہ brand جو مجھے پسند ہے وہ red label ہے اب اگر آپ کو red label پسند نہیں آپ کوئی دوسری چائے پسند کرتے ہیں تو red label کی جگہ پہ اس کا نام لکھ لینا ہے fourth ہے at home who makes tea اور coffee for everybody کہ گھر کے سبھی لوگوں کے لیے چائے اور کافی کون بناتا ہے گھر پر تانسر اس کا my mother makes tea اور کافی for everybody کہ میری ماں ہر ایک کے لیے چائے اور کافی بناتی ہے پانچوہ question ہے fifth question ہے have you seen a tea plantation what was it like? کہ کیا آپ نے کبھی کوئی tea plantation دیکھا ہے اور وہ کیسے دکھائی دیتا ہے تو انسر اس کا I have never seen any tea plantation in real life کہ میں نے اپنی real life میں کبھی بھی tea plantation نہیں دیکھا ہے but I have seen it on tv لیکن میں نے اسے tv پر دیکھا ہے it looks like a huge garden on mountain وہ کسی پہاڑ پر ایک بڑے سے garden کی طرح دکھائی دیتا ہے and many women can be seen carrying basket on their bag to pluck the tea leaves اور بہت سارے عورتیں دیکھیں جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ پر basket کو carry کرتی ہے لے کے جاتی ہے تاکہ وہ tea leaves کو چائے کے پتوں کو توڑ سکے اب آپ اپنے book کے right edge پر دیکھیں گے تو یہاں پہ اوپر ایک activity دی گئی ہے کہ form pairs and write the process of making tea in step by step manner کہ آپ کو جوڑیا بنانا ہے اور اس کے بعد چائے بنانے کے جو process ہے تو اس کو step by step آپ کو بتانا ہے لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس question کا answer لکھیں گے question کا answer بہت easy ہے first ہے add water or milk to the pot کہ جو برتن ہے تو اس میں آپ کو دود یا پانی داننا ہے second step ہے add sugar and tea leaves اور powder اور اس کے بعد میں آپ کو شکر اور tea leaves یا tea powder اس میں add کرنا ہے اور third ہے let it cook for 5 minutes اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو 5 minutes تک کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس طرح آپ کی چائے بن جائیں گی next question ہے write the names of as many beverages as you can within 2 minutes کے دو منٹ کے اندر آپ جتنے زیادہ ہو سکے اتنے beverages کے نام آپ کو لکھنا ہے beverages کیا ہوتا ہے تو جو بھی liquid drink ہوتی ہے تو اس کے beverages کہتے ہیں جیسے اب ہم اس کا answer لکھیں گے کہ tea coffee lemon juice orange juice pineapple juice sugar can juice رو افزا لسی coconut water اور اس کے بعد میں سوڈا پیپسی کوکا کولا یہ جتنے بھی beverages ہو سکتے ہیں جتنے بھی drinks ہو سکتے ہیں تو ان کو beverages کہتے ہیں جتنے بھی آپ کو نام یاد آ رہے ہیں تو آپ کو اتنے کے نام لکھنا ہے what do the following beverages remind you of کہ نیچے آئے ہوئے جو beverages ہے جتنے بھی liquid drinks ہے تو وہ آپ کو کس چیز کی یاد دلاتی ہے draw word webs to show your associations تو آپ کو ایک word web بنانا ہے تاکہ آپ اپنے association کو بتا سکے اور instruction ہم کو دیا جا رہا ہے آپ اپنے کتاب کے right edge پر دیکھیں گے تو آپ کو دکھائے دیں گے کہ when you draw word webs think of describing words or adjectives describing color quality feel aroma test etc کہ جب آپ word web کو بنائیں گے تو ایسے word کو آپ کو سوچنا ہے جو کہ describing ہو یہ ایسی adjectives کو سوچنا ہے جو کہ color quality feel aroma یعنی خوشبو test وغیرہ کو describe کرے یعنی اس کے بارے میں ہم کو بتائے then think of the action associated with the words پھر اس کے بعد میں ہم جس word کا web بنا رہے ہیں تو اس سے associated اس سے related words کے بارے میں اس کے related action کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے اور اس کو لکھنا ہے جیسے sip سلرپ گلپ سوالو ہیٹ کھول بوائل فیلٹر پور ایٹس ایٹرہ سپ مانے ہوتا ہے کسیز کا ہلکا سا گھوٹ لینا سلرپ کہتے ہیں کہ سلرپ آواز کے ساتھ میں کوئی چیز پینا گلپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گھوٹ پینا سوالو کہتے ہیں نگلنا ہیٹ مانے گرم کرنا کھول تھنڈا کرنا بوائل اوبالنا فیلٹر جھاننا پور مانے داننا اوڈیلنا you can easily think of other objects associated with it اور جس ورڈ آپ بنا رہے تو اس سے related جو چیزیں دوسری اس کو بہت easily سوچ سکتے ہیں جیسے spoon چمچہ straw ingredients یا پھر اس کے بنانے کے لئے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں آپ بہت easily سوچ سکتے ہیں آگے ہم کو اور instruction دیے جارہ ہے کہ compare your webs with those of your friends کہ آپ کے دوستوں کا جو web بنا ہو گا تو اس سے آپ کو compare کرنا ہے and add more words to your vocabulary اس کے بعد میں آپ کو اپنی vocabulary میں ان کے web میں جو آئے words ہے تو وہ add کرنا ہے تو یہاں پر first word ہے tea tea related words ہے biscuit cup saucer morning leaves saucer کہتے ہے cup کے نیچے رکھے جانے والی ایک چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے ایک طرق برطن ہوتا ہے جس پہ لوگ چائے پیتے ہے coffee coffee related words ہے mug bitter bitter معنی کڑوا black breathing hot breathing کہتے ہے کہ coffee کو بنانے لیے جو process ہوتا ہے جیسے ہم پانی میں coffee beans ڈالتے ہے یا coffee کے powder ڈالتے تو breathing کہتے ہیں next word ہے lime juice یعنی limoon کا شرواد تو اس سے related words ہے summer glass green fresh sweet next word ہے لسی لسی سے related words ہے cold thick glass mango flower اور sour sour کہتے ہیں کھٹی کو یا جس کا taste ایسا ہو کہ وہ تھوڑا سو زبان پر لگے next word ہے coconut water coconut water related words ہے beach tender coconut strong refreshing energetic or next word milk 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 related words morning cream babies white bottle تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں جتنی بھی question اور answer آئے ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا اور note بھی کر لیا ہوں گا اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی doubt یا question ہو تو comment section میں ضرور پوچھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں share کریں اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں I will see you in my next video السلام علیکم